جان تو اچھا سچ یہ ہے مجھے شکل لیا ہے شرک کے مارے پھاک گیا السلام علیکم اور مرکو بیک ایسے ہم سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی ہنزدہ اور مسکراتہ رکھیں آج کے ولاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی افتار کی روٹین جو کہ ہم سب بہن بھائیوں نے مل کے بنائی تھی اور آج ہمارے ساتھ افتار پہ تھے میری بہن اور ان کے ہزمن بھی جو کہ ہمارے کزن بھی ہیں تو بلکل بھی کوئی پرائی فیملی والی بات نہیں ہے تو وہ لوگ آ گئے تھے الموسٹ بارہ ایک وجہ ہی اور ادھر ہم لوگ تیاری کر رہے تھے افتاری کی افتاری میں بنائے گئے تھے سموسے جو کہ ہم سب بہن بھائیوں نے مل کے بنائے تھے اور بلکل پتہ ہی نہ چلا اتنی جلدی سموسے جو ہیں وہ بن گئے سموسے بناتے وقت اگر آپ سموسے کی جو پٹی ہوتی ہے اس کو تھوڑی دیر پکا لیں طبے پہ تو وہ بعد میں پھر بہت خستہ سموسے بنتے ہیں اور ان کو ہیڈل کرنا بھی بہت ایزی ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے سموسے ہو گئے تھے ریڈی باتوں ہی باتوں میں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کام کتنی جلدی فینش ہوگا اور مزہ بھی بہت آتا ہے افتاری کا ایسے بنانے میں اور اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں اور ادھر بنانے تھی فروٹ چارٹ فروٹ چارٹ جو کہ ایک بہت ہی ہیلتی آپشن ہے اور ضرور ہونا چاہیے آپ کے افتار میں کیونکہ ویسے تو فروٹ وغیرہ جو ہے وہ کھایا نہیں جاتا تو اسی بانے فروٹ بھی کھایا جاتا اور مزہ دار بھی لگتا ہے پلس اس میں ڈھیر سارے جو ہیں وہ ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں جو کہ افتار میں آپ کے لئے بہت ضروری ہیں کیونکہ افتاری میں زیادہ تر سناکس ہوتے ہیں جو کہ آئلی فرائیڈ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ ہیلتی بھی آپ کھا رہے ہیں تو ادھر میری جو سسٹر ہے وہ بنا رہی تھی فروٹ چارٹ اور میرا بھائی جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا پورا ٹائم ہم بہن بائیں اور افتار کے ٹائم ہم نے اکٹھے گزارا بہت مزایا آج ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم خود بہن بائیں مل کے افتار بنائیں گے امی کو دیں گے ریسٹ کیونکہ مدرس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے تو جب سے میں آئی ہوں امی نے مجھے بلکل کوئی کام نہیں کرنے دیا تو آج ہم سب نے سوچا کہ ہم امی کو ریسٹ دیں گے اور خود جو کچن کا سارا کام ہے وہ ہم خود مل کے کریں گے مدرس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے امی کو ضرور سپیشل فیل کروانا چاہیے سب بچوں کو تو کام کوئی مشکل نہیں ہوتا اور جب آپ مل جل کے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کہ کیسے گزر گیا میری بھی شادی ہوگی اور میری سسٹر کی بھی شادی ہوگی تو اب امی اکیلی ہوگی ہیں تو میرے جبھائیاں ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی زیادہ ہیلپنگ ہیں اور امی کی کھانے میں ہیلپ کرتے ہیں بعد میں صفائی وغیرہ میں بھی امی کی ہیلپ کرتے ہیں اور ہم سب کو وہ اپنے بچوں کو یہ تربیہ ضرور دینی چاہیے کہ گھر کے جو کام ہے وہ لڑکیوں کے ذمہ نہیں ہوتے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لڑکیاں ہی کریں لڑکوں کو بھی ضرور احساس ہونا چاہیے اس چیز کا اور ماشاءاللہ سے میرے بھائی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس چیز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھے ہیں اور ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں اور آج بھی کچن میں انہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے جو ہے کیسے گزر گیا بتا ہی نہ چلا اور ادھر میں ساتھ بنا رہی تھی پکوڑے جو ہے ان کا امیزہ جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فروٹ چارٹ ہے وہ بھی ریڈی ہوگی اور میرا بھی پکوڑے کا امیزہ جو ہے وہ تھوڑا سا رہتی ہی تھا اس میں بھی میں نے کچھ چیزیں ایڈ کرنی تھی تو یہ فائنل لک ہے فروٹ چارٹ کی اور جو کہ بہت ہی مزیدار آپ کو لگی رہا ہوگا افطار میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند چیز آتی ہے وہ فروٹ چارٹ ہوتی ہے اتنی جو مزیدار ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے سوچا تھا کہ آج کوئی ڈیزرٹ بھی بنایا جائے کیونکہ ساری فیملی ہی کٹھی تھی تو ویسے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوب پہ ہوتا ہے کوئی گھار ہوتا ہے آگے پیچھے ہوتے ہیں سارے آج لکی لی سارے اکٹھے تھے ہم نے سوچا کہ آج بھرپور افطار جب وہ ریڈی کی جیس کے ساتھ ہم نے بیانی بھی ریڈی کی تھی اور آپ کوئی پتا ہے کہ کھانے کے بعد جو میٹھا ہے وہ تو ضرور ہی ہونا چاہیے اور ویسے کھایا تو نہیں جاتا افطار میں زیادہ یہی آپ چیزیں کھا لیں جو کہ افطار کے لیے بنائی جاتی ہیں اور افطار کے بعد کھانے کی گنجائش رہا نہیں جاتی لیکن ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم سب اکٹھے ہیں تو ہم نے سارے چیزیں جو ہیں وہ بنانی ہیں تو یہ بنایا تھا ہم نے پائنپل ڈیزرٹ بنایا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے بنیائی تھی بریانی اور سینڈوچ بھی تھے سموسے تھے پکوڑے تھے اور باقی خجور بغیرہ تھی تو یہ بھی بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے ڈیزرٹ پائنپل والا اور اگر اس کو بنا کے فریج میں رکھتے تھوڑی دیر تو یہ تھنڈا ہوگے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ انہینس ہو جاتے ہیں اور ڈیزرٹ بغیرہ بنانے کے بعد باری آگی تھی بریانی کی موسیقی سارے کام ساتھ ساتھ چال رہے تھے بچوں کا بھی یہی دل تھا کہ وہ بھی کچن میں ہی موجود رہے ہیں اور کام جو ہے وہ ہمارا ڈبل کر دیں بریانی بغیرہ جو ہے وہ بھی ساتھ ریڈی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ہم نے کیا تھے سینڈوچ ریڈی کیمہ والے ہم نے سینڈوچ بنایا تھے چیز بھی اندر اس کے ایڈ کی تھی اور یہ بھی بہت ہی کرسپی اور مزیدار ہوتے ہیں آپ سب بھی ضرور ٹرائے کریں کیونکہ افطار میں دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ہلکا پھلکا سا ہو روٹی کے گنجاشی تو بالکل ہوتی ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہم بہن بھائیوں نے اتنا آج ہم نے انجوائی کیا افطاری میں میرا جو بھائیہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ تھک گئی ہوں گے میں آپ کو مسائی دیتا ہوں جو کہ بہت ہی پیارا احساس ہے اور وہ ہمیں ساتھ ساتھ مسائی دے رہا تھا اور میں ساتھ تیاری کر رہی تھی افطاری کا ٹائم درہا ادھر قریب ہی آ گیا تھا اور ساتھ تھنسی مزاگ جو وہ تو بالکل ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا اور ہمارے کہہ کے کہ آوازیں ریب کتنی دور تک جا رہی تھی اور ابو بار بار گئی رہا تھا کہ ماشاءاللہ احساس بھی کٹھی ہیں اور اتنی رونک ہے اور جب ہم لوگ چلے جائیں گے تو یہ گھر بلکل سونا ہو جائے گا سچ یہ ہے مجھے شکل نہیں آ رہی شرک کے مارے ہاں کیا یہ ہے وہ کیا کدھر جاؤں بہن بھائیوں کے یہی ہنسی مزاگ ہوتے ہیں جو کہ بعد میں آپ لوگ کو بہت زیادہ یاد آتے ہیں یہی ٹائم آپ کو بار بار یاد آتا ہے کہ کیسے ہی کٹھے تھے سب کیسے سب ہنستے تھے کھیلتے تھے جو کہ ٹائم بہت جلدی گزر جاتے ہیں اور ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو خیر میرا بھائی در کر رہا تھا فیلنگ کر رہا تھا خجور میں جو کہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور ہماری افتاری میں یہ بھی ایک نارمل چیز ہے خجور کے اندر فیلنگ کی جاتی ہے ڈرائی فروٹ کی اور کریم کی اس کے ساتھ ساتھ جو میرے سموت سے ہیں وہ بھی آلماسٹ ریڈی ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ جو پکوڑیں ہیں وہ بھی اور افتاری کا ٹائم آلماسٹ کچھ منٹ ہی رہ گئے تھے اور ادھر لاسٹ مومنٹ کی جو تیاریاں ہیں وہ چلنے تھے آپ کو پتا ہے جب افتاری کا ٹائم بلکل قریب آ جاتا ہے تو سب بھی دردر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز رہا نہ جائے جو کہ ٹیبل پر موجود نہ ہو بریانی ہماری چیز ہے وہ بھی ریڈی ہونے والے تھے اس کو ابھی ہم نے لگایا تھا دم اور باقی جو افتار کی چیزیں تھی وہ ہم نے پہنچائیں ٹیبل موسیقی 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 یہ تھا میرا آج کا ولوگ ہوب سو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اور آپ سب نے انجائے کی ہوگی میری فیملی کے ساتھ ہماری افتار اللہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں ملیں گے جی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ